چندگر یونیورسٹی کے بعد میں اب پنجاب کی لولی پروفیشنل یونیورسٹی میں جم کر پریدرشن ہوا ہے یونیورسٹی میں چھاتر کی آتما تیا کے بعد میں بھاری بوال یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیں پوری یونیورسٹی کیمپس میں چھاتروں نے جم کر نارے بازی کی ہے اور یونیورسٹی پربندن کے خلاف بھی یہاں پر نارے لگائے گئے ہیں تصویر آپ کے سامنے ہیں یہ بتاتی ہے جالدر کے لپیو یونیورسٹی میں سمیں کیا ہو رہا ہے کئی گھنٹوں کے بوال اور ڈرامے کے بعد میں چھاتروں نے پورے کیمپس کو گھے رکھا ہے یہ تصویر آپ کے سامنے کیمپس میں پولس کے آنے کے بعد میں چھاتروں کا ویروت پردرشن شانت ہوا پولس کے منعنسار کیمپس میں ہی ایک چھاتر ہے جس نے کل شام قریب ساڑھے پانچ بجے آتما ہتیا کر لی تھی سویسائٹ کر لی تھی جس کے بعد سے اس کمرے کو سیل کیا گیا گھنٹوں نے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی جس کے بعد میں پورا بوال شروع ہوا پولس کمرہ تک چھاتروں کے کمرے سے ایک سویسائٹ نوڈ بھی ملا ہے علاقہ ابھی اس بات کا کھلاسہ نہیں ہوا کہ اس نوڈ میں آخر کیا ہے آتما ہتیا کی وجہ کیا ہے آتما ہتیا کی وجہ کو لے کر بھی لگاتار جانچ کی جا رہی ہے اور اس پورے معاملے کی وسار سے جوانکاری کے لیے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں میرے ساتھ ہی اس سمیں منوج کمار جڑ رہے ہیں منوج لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ ان دنوں چنڈیگر کی یونیورسٹی ہو پنجاب کی یونیورسٹیز ہوئے ایک الگ طرح کا محول یہاں پر ہے اب جالندر میں کیا ہوا ہے بلکل دیکھیں چنڈیگر یونیورسٹی کا معاملہ اب چلی رہا تھا اور اب یہ جو لولی پروفیسٹر یونیورسٹی ہے یہ بھی ایک نیجی یونیورسٹی ہے جو کی پنجاب کے فکوڑا میں ہے جو کی کپور تھلا جلا ہے وہاں پر یہ حصف ہے دیر رات یہاں پر ایک چھاتر نے سوسائٹ کر لی یہ چھاتر کیرل کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور اس چھاتر کی سوسائٹ کی جیسے ہی جانکاری باقی سٹوڈنٹس کو ملی وہاں پر انہوں نے جم کر بوال کٹا ہنگامہ ہوا اور پولیس کو بلانا پڑا ہم تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو مائلڈ لاتھی چارج بھی وہاں پر کرنا پڑا ہے اور کافی مشکت کے بعد اس ہنگامے کو شاند کر آیا گیا اور جو مرتک چھاتر ہے جس نے سوسائٹ کیا ہے فیلحال اس کا پوسٹ موٹم ابھی کچھ دیر بعد ہوگا پولیس کا یہ کہنا ہے سوسائٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے منوج آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آپ کا دوبارہ رکھ کرتے ہوں لیکن فیلحال جیسا میرے ساتھی منوج کمار بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے جم کر بوال مچا ایک چھاتر نے سوسائٹ کر لی چھاتر کے آتما ہتیا کرنے کی وجہ آخر کیا تھی فیلحال یہ اس پرش نہیں ہو پایا ہے پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جٹی ہے ہر اینگل پر پولیس جانچ کر رکھی ہے اور بتایا جو رہا ہے فیلحال کی ابھی استطیق پہلے کے مقابلے کافی کنٹرول میں ہیں لیکن کل رکھ جو بھی کچھ یہاں پر ہوا اس کی تصویریں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کی بانگی یہ تصویروں سے پتا چرتی ہے یہاں پر نارے بازی کی جو رہی تھی کالش پربندن کے خلاف نارے بازی کی جو رہی تھی پولیس پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی جو رہی تھی اور حالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس کو وہاں پر پہنچ کر موقع پر پہنچ کر حالات کو کابو میں کرنا پڑا لیکن اس بریج بتایا جا رہا ہے کہ ہلکا پھلکا بل پریوک بھی کیا گیا ہے منوچ میرے ساتھی لگاتار میرے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں منوچ جس چھاتر نے سوسائٹ کی اس کے بارے میں کچھ پتا چل پایا ہے آکر اس نے یہ جان لیوہ قدم کیوں اٹھایا وہ کہاں کا رہنے والا تھا آکر کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو چھاتر ہے یہ فرسٹ ائر کا چھاتر ہے اور اسی انیورسٹی میں کیرل سے آیا تھا اس کے پہلے ورس کا چھاتر ہے اور اس نے اپنے کمرے میں جو ہوسٹل کا کمرہ ہے وہاں پر سوسائٹ کیا ہے بتائے جان رہے ہیں سوسری سے بتا رہے ہیں کہ فاسی لگا کر سوسائٹ کیا ہے اور ایسے ہی جانکاری ملی وہاں پر جو انیورسٹی پرابندن ہے یا سیکرورٹی کارٹس ہیں وہ اس کو لے کر ہسپتال گئے جہاں پر اس کو براڈ ڈیڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور سلال پوستمارٹم نہیں ہو سکا ہے لیکن کچھ دیر بعد پوستمارٹم کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہوگی اس بیچ مینجمنٹ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اوروں نے بھی یہ بتایا ہے کہ جو سوسائٹ کیا ہے اس چھاتر نے وہ ایک پرسنل ریجن ہے اس کے ایسا سوسائٹ نوٹ میں ذکر کیا گیا ہے اس میں یونیورسٹی کا کوئی رول نہیں ہے اور یونیورسٹی اس چھاتر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو اس کی پرابندن کھڑا ہوا ہے تو اپنی اپنی بات یہاں پر چاہے پولیس پرساسن ہو یا یونیورسٹی پرابندن ہو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیجی کارن سے لیکن اگر نیجی کارن ہوتے کوئی بات نہیں ہوتی تو پھر اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا وہاں پر جو سٹرڈنٹس ہیں ان کو باہر نہیں نکلنے لیے آیا جارہا بات نہیں کرنے دی جارہی ہے لیکن جو تصویریں ہمارے پاس آئی ہیں دیرہ جب انگامہ ہوا منوچ ایک بات اور اہم ہو جاتی ہے کہ جب بھی سرحہ کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ سامنے آتا ہے تو اپنے آپ میں بہت سمویدن شیل ہو جاتا ہے پولیس بھی اسی طرح سے احتیاط بڑھتے ہوئے قدم اٹھاتی ہے یہاں پر اگر چھاتروں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے وہ ابھی اندر ہی ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا اس کا کالش پربندن کہہ رہا ہے کیونکہ چھاتروں کی نارازگی ایسے تو اور بڑھتی چلی جائے گی دیکھیں بلکل جو یہ سوسائٹ کی گھٹنا ہوئی ہے اسے چھاتروں میں کافی غصہ ہے اور تو ہمارے سوٹس بتا رہے ہیں حالانکہ اس کی کچھ کی ابھی کوئی نہیں کر رہا ہے کی کچھ دن پہلے ہی ایک اور سوڈنٹ کی آخر سوسائٹ ہوئی تھی تو وہ سوسائٹ کی ہوئی تھی اور اس سوڈنٹ کا کئی کنیکشن ہے کیا یونیورسٹی پربندن کا اس سے کوئی سیدھا سمبند ہے یہ تمام سوال ہیں جس کے جواب ابھی آنے ہیں اور سوڈنٹ سائد اسی میں کچھ ساتھ ہے کہ یونیورسٹی کا جو مینجبینٹ ہے یا پربندن ہے اس نے کوئی تھوست قدم نہیں اٹھائی جو پہلے گھٹا ہوئی اور یہ بھی ایروپ لگایا جا رہا ہے کہ غلط جانکاری نہیں گئی جب سوسائٹ اٹائمٹ کیا یا جانکاری ملی کی سوڈنٹ کی گئی ہے اس کے بعد یہ جانکاری آری پر سوڈنٹ کے والے سے کی مینجبینٹ نے کہا کہ تبیت خراب اس کو ہسپتہ لے جا جا رہا ہے جبکہ اس کی پہلے ہی موت ہو چکی تھی یعنی کہ تتھیوں کو چھپانے سے بھی ناراج ہیں اور اسی لیے اتنے اگر رات میں ہوئے یہ چھاتر اور ہننا مات کیا ٹھیک ہے منوج آپ نظر بنائے رکھیں آپ سے لگاتا اور ہم اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلحال یہ جو تصویریں میرے ساتھی منوج دکھا رہے ہیں دراصل یہ جوالنڈر کی الپیو یونیورسٹی کی تصویر تھی جہاں پر ایک چھاتر کے سوسائٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر حالات بگڑتے چلے کئے